بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیدیہ سے ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایمان وید فوٹ سیکر ہے تو آج آپ کے ساتھ جی بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹ فول سے لکنوئی شاہی شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بندی ہے اپنے ہزاروں طرح کے کباب کھائے ہوں گے تو ویڈیو کو فول ووچ کیجئے گا سکپ بلکل مت کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب شروع کر دیجئے گا چلے جی یہ مزے دار سے کباب کیسے تیار ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلے جی ریسپی کو کرتے ہیں جسٹارٹ تو میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ تقریباً ایک کلو ہے جسے میں نے اچھی طرح سے دھو کر اس کا ایکسٹرا پانی جو تھا میں نے برائی کر لیا تھا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چینے کی دال یہ میں نے لی ہے جی ایک سو پچیس کرام تقریباً ایک پیالی یہ بن دیا ہے یہ میں نے اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو تیز پات پتے اس سے بہت زبدس سا فلیور آئے گا ون ٹیبل سپون اس میں میں نمک کا ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنی مرسی سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں اس میں لسن ادک کا پیس شامل کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں ثابت لسن بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں میں تقریباً ایک گلاس پانی کا ایڈ کر رہی ہوں پانی آپ نے اس میں کم یوز کرنا ہے کیونکہ کیمے میں بھی پانی ہوتا ہے تو اس لئے آپ ایک گلاس پانی جو ہے اس کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے آپ ٹی سپون میں اس میں حلدی کا شامل کر رہی ہوں تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اب آپ نے فلیم کو آن کر دینا ہے اور تقریباً ہم اس کو بیس منٹ کے لئے لوٹو میڈیو فلیم بھی گک کریں گے تاکہ دال اور کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں ہم نے دال کو زیادہ سوفٹ نہیں کرنا دال جو ہے اگر کھڑی کھڑی ہوگی تو آپ کے شامی کباب جو ہے وہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں جی تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور دال اور کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور دال چیک کریں جی ماشاءاللہ سے کتنی کھلی کھلی سی ہماری کوکوئی ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو ہم پانی کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے کیونکہ پانی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے مسالے میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پانی جو ہے وہ اس میں سے اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اب اس میں سے ہم یہ تیز پاتھ جو پتے ہیں نا ان کو ہم نے رموف کر دینا ہے کیونکہ ان کا فلیور جو ہے وہ دال میں اور کیمے میں آ چکا ہے فلیم کو ہم کر دیں گے آف اور اس کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو چھوپر میں ڈالیں گے اور ایک زبادہ سا ہم اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار کر لیں گے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹرائب کی طرف تو یہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں جس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے چار سے پانچ میں نے لونگ لیے ہیں ون ٹی سپون اس میں سونف ہے دو مینے پیس دالچینی کے لیے ایک بادین کا پھول ہے دو بڑی علائچی ہیں چار مینے چھوٹے علائچی لیے ہیں ون ٹی سپون اس میں کالی میرچ ہے اور تھوڑ اسے میں نے جاوائی تھری لیے ہیں ان تمام مسالوں کو ہم مکشر میں ڈالیں گے اور اس کا ہم ایک مسالہ سا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبددر سا ہمارا خوشبودار سا یہ مسالہ جو ہے وہ شامی کباب کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم بنائیں گے ہرا مسالہ تو ہرے مسالے میں میں نے لیا ہے دھنیا ساتھ ہی میں نے اس میں چار ہری میچے لیے ہیں دو میں نے پیاس لیے ہیں اور ساتھ ہی میں نے پدینہ لیا ہے اور ایک لیمو لیا ہے لیمو جو ہے وہ ہم بات میں یوز کرے گے اور باقی تمام چیزوں کو ہم چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے ہم انہیں چوب کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے شامی کا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہرا مسالہ ہم نے تیار کیا تھا چوپر میں وہ بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے تمام مسالہ جو ہے ہرا ہم اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں گھرے مسالوں کا جو ہم نے پورڈر بھی تیار کیا تھا یہ ہم اس پر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبدہ سے خوشبودار سے یہ لکنوئی شاہی شامی کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی شامل کی ہے خوبصورت کلر آئے گا اس سے ون ٹیبل سپون میں نے شامل کیا ہے سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون میں نے شامل کی ہے کٹی ہوئی کالے میٹس ہاف ٹی سپون میں میں لال میں شامل کر رہی ہوں سپائیس آپ اپنے مرشے سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہے جی شاہی شامی کباب تو اس میں میں نے تقریباً دس سے پندرہ کاجو لیے تھے جسے میں نے اوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کا ایک پوڈر بنا لیا تھا یہ ہم تقریباً اس میں تین ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے ایک ہم اس میں لیمو کا رس شامل کریں گے بہت ہی زبدیس اور چٹ پٹے سے مزہ دار سے یہ ہمارے لکنوئی شاہی شامی کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے اور بہت ہی زبدیسی یہ ریسپی ہے خاص طور پر دابطوں کے لیے آپ اس کو بنائیں سب کو بہت ہی پساند آئیں گے ایک میں اس میں بینڈنگ کے لیے انڈا شامل کر رہے ہیں اس سے کباب جو ہیں وہ آپ کے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینے تاکہ یہ تمام چیزیں یکچا ہو جائیں اور سب چیزوں کا مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جکے ہے اور دیکھیں کتنا سوکٹ بنا ہے اب آپ ہاتھوں کو آئل لگا لیں یا پانی لگا لیں یہ دیکھیں جی میں نے ہاتھوں کو آئل لگا لیا ہے اب ہم تھوڑا سا بیٹل لیں گے ہاتھ میں اچھی طرح سے ہم اس کو رول کریں گے اور ہلکا سا ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبادہ سا کباب جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا بلکل بھی نہیں یہ ٹوٹیں گے جیسے چاہیں آپ انہیں فرائی کریں اور بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کے یہ کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہیزی لی سی یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبادہ بنے اسی طرح ہم سارے کباب جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سارے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو انہیں اس طرح فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہے نکالیں اور انہیں کھائیں اور انچوائی کریں اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوائل کو آپ نے اچھے طرح سے گرم کرنے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے کوئی کوٹنگ نہیں کرنی ہم جس انہیں اسی طرح فرائی کریں گے اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی یہ بکھریں گے اوائل میں یہ دیکھیں جی سارے کباب آپ ایک ایک کاکیس میں ڈالتے جائیں یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح کباب سارے ڈال دی ہیں اب اس کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ اس کو اچھے طرح سے ہم پکائیں گے فلیم آپ نے لو کر دینا ہے جب ایک سائیڈ پر کلر آجے گولڈن سا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گولڈن سا زبدست سا کلر اس پر آ چکا ہے میں ان کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے خوشپو جو ہے وہ اتنی لا جواب آ رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی وہ دینے کی خوشپو جو ہے وہ بہت زبدستاری یہ فلیور جو ہوگا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا یہ دیکھیں جی سارے کبابوں کو میں نے ان کی سائیڈ چینج کر دی ہے اور بس آپ نے اس طرح ان کی ایک مرتبہ سائیڈ چینج کرنے کے بعد مزے دار سے یہ دیکھیں جی ہمارے لکنوئی شاہی شامی کباب جو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کا کلر چیک کریں کتنے زبردست بنے ہیں اور آئل بھی اس میں زیادہ استعمال بالکل نہیں ہوگا تو چلیں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ان کی فائنل لک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مزے دار سے ہمارے لکنوئی شاہی شامی کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں اور خوش پوچے ہیں وہ بہت ہی لاجواب آ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتے ہیں کتنے سوفٹ بنے ہیں بلکل بھی نہیں یہ ہارڈ ہوئے اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ انہیں کیچپ کے ساتھ سرف کریں پودینے کی چٹنی کے ساتھ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے چاہیں آپ انہیں کھائیں بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک تو ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرے شاہی شامی کباب کیسے لگے چینل پر نئے ہیں تو جناب چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ملتے ہیں کہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ